انتخابات میں بیوروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل 18 دسمبر کو سمات جسٹیس علی باقی نچفی بینچ کے سرورا جسٹیس شہرام سرور جہدی جسٹیس سردان محمد سرفراز جسٹیس جواد حسن اور جسٹیس سلطان تنویر احمد بینچ کا حصہ ہیں پیپلز پارٹی کا فریق اور آئی پی پی کا کیس میں فریق بننے کا فیصلہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے انتخابات کے لیے بیوروکریسی کے خدمات لینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن معطل کیا تھا میرا نہیں خیال کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکفی تو یقین گارڈن چاؤن چوک میں لاہور بریج کی طرز پر نیا پھل بنانے کا پلان کہا سموک کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں مصنوعی بارش کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے تھوڑے بادل چاہیے جو ابھی نہیں ہے کہ گیڈ ورڈ میڈکل جنیورسٹی میں انٹرنیشنل سائنٹیفیک کانفنس کا افتتہ وزیر علیہ محسن نکفی کا رسولی کی نشاندہی کرنے والے برین ٹیومر ڈیٹیکٹر کا معاینہ سنجیکل چاور ڈاکٹر فیصل مسود کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان فارغود تحصیل ڈاکٹرز کو شیلڈز دی محسن نکفی نے کہا کہ ڈاکٹرز کا شعبہ عبادت کا شعبہ ہے جتنی قدر کریں کم ہے 31 جنوری تک حسبتالوں کی اپگریڈیشن مکمل کر لیں گے گھوڑا چوب فلائی اوور کرنر شیر خان شہید کے نام سے منصوب وزیر علیہ محسن نکفی نے فلائی اوور کے نام کی منظوری دے دی سی وی جی نے فلائی اوور کا نام کرنر شیر خان شہید رکھنے کی اجازت مانگی تھی منصوبے کو آئندہ چند روز میں چیفک کے لیے کھول دیا جائے گا سبائی ترکیاتی وارکنگ پارٹی کا چونکتی سوائی جلاس روڈز اور لوکل گورنمنٹ سیکٹر کے تین ترکیاتی سکیموں کی منظوری سترہ عرب روپے کے فنڈ منظور بنزیر چوک تک لاہور سیالکن موٹوے کے دو رویا تعمیر کے لیے فنڈ کی منظوری پی ایم یو کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک عرب ستتر کروڑ پچاسی لاکھ کی منظوری دسمبر کی چھوٹیوں کے دوران طلبہ کے لیے میٹرو بس اورنج ٹرین میں مفت سفر بند فیصلہ 18 دسمبر سے یکم جنری تک چھوٹیوں کے لیے پرقراہ رہے گا اطلاق بارویں جماعت پر کے دلواؤ طالبات پر ہوگا پنجاب کابینہ تاتیلات کے اختتام پر دوبارہ اجراہ کا فیصلہ کرے گی وائی ڈی اے کی صفاقیت اور ہٹ دھرمی برقرار انڈور اور ایمرجنسی میں بھی مریضوں کا علاج نہیں کیا جا رہا سرکاری اصبتانوں کی اوپی ڈی 19 دن سے مسلسل بند علاج معالجہ بدترین تاتپل کا شکار اب تک ایک لاکھ سے زائد مریض علاج معالجے سے محروب رہے پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام ذرائع آمدن کی بہتری کے لیے آئندہ دو سالہ پلان تشکیل دے دیا مالی سال میں جی ڈی پی کا حدف منچاس سے باسٹھ عرب حاصل کرنے کا حدف میٹ میں خزانہ نے متعلقہ اداروں کو حکمت عملی سے آگاہ کر دیا ذرائع آمدن کو پچیس سے تیس فیصد تک حاصل کرنے کا حدف ہوگا مغلپورہ کی بیشتر گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریچ پائپ لائن کے لیے اکھاری کی سڑک دوبارہ مرمت نہ ہوئی میں ان سڑک پر تجابزاد کی بھرمار سڑک کے دونوں اطراف غیر قانونی موٹسائیکل سٹینڈ بن گئے ہاجی کیم کے باہر بھی تجابزاد مافیا قابض انتظامیہ روڈ بحال کرانے میں ناکا رشید پورا کے مکین سوئی گیس اور پانی کی ادم دستیابی پر سراپا احتجاج مظاہرین کے سوئی نادرن اور واسا حکام کے خلاف نارے سوئی گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا گیس آتی نہیں اسطنبول چوک مالڈور پر سوئی گیس بلوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج دریائے راوی کے پل پر چیل گوشت بیچنے والوں کی بھرمار مردوں پاتین سمیت بچے بھی چیل گوشت فروخت کرنے لگے مافیا زبردستی مہنگے داموں گوشت کے شاپر تھمانے لگا دریائے میں شاپر پھینکنے سے خوبصورتی مانگ پڑھنے لگی بلدیہ عزمہ کا ہم سڑکوں کی مرمت تیزی سے جاری ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ایل جافعہ حیدر کی ہدایت پر پیچ برک جاری تین روز میں پینتریس ہزار ناؤسو سکوئر فٹ سے زائد پیچ برک کا کام کیا گیا ڈی سی کی تین مقامات پر تسلی بکش ریپورٹ نہ ہونے پر دوبارہ پیچ برک کی ہدایت ہائی کورکہ سبھو اقتدارو کیس میں بڑا حکمنامہ پرائیویٹ دفاتر کو دو روز کے لیے ورک فرام ہوم کا حکم جسٹیس شاہد کریم نے کہا کہ سرکاری دفاتر ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں کسی کو نہیں کہا کہ کاروبار بند کر لیں سیل ہونے والے کیفوں کے مالکان منگل تک بیانے حلفی جمع کروائیں پھر دیکھیں گے مزید سماعت انیس دسمبر تک پہتے ہیں ہائی کورٹ میں کالز ریکارڈنگ سے متعلق کہ اس کی سماعت ہٹ آرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آئیدہ سماعت پر معاملت کے لیے طلب جسٹیس جواد حسن نے کہا کہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کوئی کانونی ایشوز ہیں لاجر بینچ کو معاملہ بھیجنے سے پہلے سب کو سنیں گے ایڈوکیٹ جنرل قالید اساتھ نے کہا کہ کمیشن آرڈیو لیکس کے معاملے کو دیکھ رہا ہے کیس کی مزید سماعت ملتوی ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز بھٹی کا دونوں جیلوں کا دورہ معاملی جرائب میں ملوث چالیس قیدیوں کی رہائی کے حکمات جاری فازل جج نے بیرک سسبتال کچن پی سی اوز کا دورہ کیا قیدیوں کو فہم کیے جانے والے کھانے کا میار چیک کیا پنجاب انسٹیٹوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کے بورڈ آف گورنرز کا اجراز سبائی وزیر اطلاع تو عامر میر نے صدارت کی بولے پلاک کے ادارے کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہوگا گورنر پنجاب نے اہم عہدوں پر اضافی چارج کے حکمات جاری کر دیئے پروفیسر ڈاکٹر ناصیر حیات پرو وائس ٹانسلر یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی تارینا کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس لاہور ڈوین میں ان صدار سموک سرگرمیوں کے بارے میں جائزہ لیا شہر کی صفائی اور دھلائی پر بھی بات کمیشنر کا خالد بچو قبید اورا گرین بیل کی تعمیر پر بریفنگ ایم ڈی واسا کانٹریکٹر پروجیکٹ ڈائریکٹر اور مطلقہ افسران حمدہ تھے مصرم علی قنون کا دس ماں پارلیوانی بورڈ میاں نواز شریف شہباز شریف کی زیرے صدارت بورڈ ہوا گجہات چالکورٹ اور ناروال سے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے گو جہاں والا ڈوین کی گیارہ قومی اسمبلی کے نشستوں کے امیدوار فائنل ہوں گے پاک بہریہ کے تین کمانڈورز کی ریئر ایڈمیرل کے عہدے پر ترقی ریئر ایڈمیرل مزر محمود ملک شہزاد حامیت اور عزر محمود ترقی پانے والوں میں شامل ترجمان پاک بہریہ کے مطابق تینوں افسران نیوی وار کالیج لاہور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے پاری گرد تحصیل ہیں مزیر سہت پروفیسر جاوید اکرمکار ڈی ڈی سوشل ویل فیر دفتر میں اجلاس ڈی ڈی مدسر آز ملک پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول اور دیگر کی شرکت سیکریٹی سہت علی جان کی سبراہی میں داخلہ کمیٹی کا اجلاس سرکاری میڈیکل کالیجز میں داخلے کی پہلی سیلیکشن لسٹ کی منظوری لسٹ آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی شیڈول کے مطابق سیلیکشن لسٹ کی تیاری پر کمیٹی آرکین کا اظہار ایک مینا یکم جنوری سے سرکاری اسبتالوں میں بیڈ چیٹس کا نیا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ تین دنگوں کی بیڈ چیٹس استعمال کی جائیں گی وزیر پرائملی ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی زیر صدارتی اجلاس کہا کہ ہر دن مختلف ٹرنگ کی بیڈ چیٹ پیچھائی جائیں گے سمارٹ پولیس ٹیشنز کے قیام کے لیے رازی کے لیے ورکنگ کا آغاز سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے صدارت کی کہا کہ لاہور کے بائیس تھانوں کی جگہ مختلف صبائی محکموں سے پولیس کو چانسفر کی جا رہی ہے نبیل جاوید کی مختلف محکموں کو ایرازی چانسفر کرنے کی حدایت جیب تراش اپنا کام دکھا گئے گیارہ ماہ کے دوران تئیس ہزار کے قریب شہریوں کی جیبیں صاف جیب تراشی کی وانداتوں میں سیٹی ڈویین سرے پہرست اکبال چونڈ ڈویین کا دوسرا اور سیور لائنس ڈویین کا تیسرا نمبر ہے ہیڈ کانس ٹیبل پرموٹ ہونے والوں کے عزاز میں خصوصی تقریب ایس پی مانڈل ٹون ارتضا کمیل نے رینک لگائے پولیس افسران کے اہل خانہ کی بھی شکر الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بلا سود کرزوں کی فراہمی غریب اور مستحق افراد کے لیے ایک لاکھ روپے تک کرز کی سہولت تقریب میں میاں بابر حمید سابق آئی جی مرزا شاہد سلیم بیگ چودی محمد سلیم کی شرکت پاک نیوزی لینڈ ٹی ٹونڈی سیریز ویکنٹ کیپر محمد عزوان عبداللہ شفیق فخر زمان کی ٹیم میں شمولیت یقینی فاسٹ باولر زمان کی شمولیت پر بھی غور جاری سیلیکچن کمیٹی سکارٹ کو آج حتمی شکل دے گی اور آل پاکستان انٹر کالیج اٹھ گرلز باسکٹوال چیمپینشپ فیصل آباد بورڈ نے پشاور بورڈ کو شکست دی لاہور بورڈ نے برنو بورڈ کو دو کے مقابلے میں انتیس پوائنٹ سے ہرا دیا موسیقی